اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے حوالے سے اسازہ اکرام کو جو بہت بڑا مسئلہ در پیش ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں سرکاری ملازمین اسازہ اکرام کے حوالے سے پرموشن کے حوالے سے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انٹر ڈسٹک جو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے بہت ساری خواتین ٹیچر جن کا انٹر شادی کے بعد جو ہے وہ دوسرے ازلا میں شادی ہو جاتی ہے اور وہ انٹر ڈسٹک ٹرانسفر کروا جاتی ہیں تو ان کی جو سینری آٹی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس حوالے سے پرموشن کے حوالے سے جو ان کی پچھلی سروس ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جاتی اور اس حوالے سے نئے ازلا سے ان کی سروس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ان کی پچھلی جو کی گئی سروس ہے جو سینری آٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اس طرح وہ اسازہ اکرام جو انٹر ڈسٹک ٹرانسفر کروا جاتے ہیں ان کی پرموشن نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کی پچھلی سروس جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جاتی تو اسازہ کرام نے اس حوالے سے وزیر تعلیم مراد راست صاحب سے خصوصی گزارش کی ہے کہ اس کالے قانون کو ختم کیا جائے اور سرکاری ملازمین جو کہ اسازہ کرام جن کی انٹر ڈسٹرک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ان کی پچھلی سروس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تاکہ ان کی پرموشن ہو سکے تو یہ تھی سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف آپ کی نشان دی تو امید کرتا ہے انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے